اِنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْمُ قَرْمُ وَلَهِ يَجَّبُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سبت وڑی طاقت ہے وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَا عُمِرْتُونَ عَبُدَ رَبَّهَا ذِلْبَلَّتِ الَّذِي حَرَمَهَا فرمایا کہ میں نے اللہ پاک جرفو اے حکم کہ میں اس رب کعبہ دی عبادت کرنا اور قرآن پاک دی تلاوت کرنا مسلماناں دے واسطے سب تو وڑی چیز دی رہی ہے اوہِ قرآن پاک اللہ پاک رب نہیں جاتا قرآن پاک فرمایا اَنْزَلْنَا عِلَيْكَ لِتُخْرِجِ النَّاسَ مِنَا الظُّلُمَاتِ الْنُّو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اتارے تاکہ لوگا اندھیریاں دے ویچو نکال کے تے انسان انہوں روشنی دی طرح پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو وڑی طاقہ دے رہی ہے اوہِ اللہ تبارک و تعالیٰ دے عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی تلاوت دینار اے انسانیت دی گریہ ہے اے قایہ پلٹی اور انہوں نے تبدیلی فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو وڑے اور فرمائے کہ جس وقت قرآن پاک دی اے آیت نادر ہوئی ہے اس وقت اے سمجھو کہ فرمائے کہ ایک دین اللہ پاک نے تارے واسے کامل کر دی تا ہے کسے کے سنگا کوئی سراغ نہیں کسے کے سنگا کوئی ڈیفیشنٹی کمی نہیں اللہ پاک نے فرمائے تارے واسے دین کامل کر دی تا ہے تارے واسے دین اللہ پاک دی تا ہے انسان واسے کامل اے تو ان مولوین دی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کو تبدیلیاں کریں دیں چاہتے ہیں اپنی ضرورت دے واسے اپنے ذوق کے مطابق اپنے دی میں انہوں نے خیال ہوں تبدیلی کا لیں ادروائز قرآن پاک شہادت دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف اللہ علیہ عابد ویسال مبارک کچھ عصہ پہلے جس وقت عابد صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداد موقع اس وقت عابدت ایک قرآن پاک دی آیت نازل ہے کہ کہ میں دین توارے واسے مکمل کر دیتا ہے اور میں نے توارے واسے دین اسلام پسند کرنا رہی اس واسے نہ سارے دین دے کوئی اختلاف ہے نہ سارا کوئی کہیں کہ اسم دی کوئی بھئی گال لے اس صرف مولوی اندر اپنا ایک دماغ ہے مولوی ایک بیعت اختلاف کر کے اپنا اپنا اُلُّ سیدھا کرنا چاہنا ادروائز پاکستان دے اگر مولوی متفق ہو ونجن اور مولوی اپنے اپنے شکار نہ کریں لوگ انہوں تا ساری پبلک ساری حکومت ساری ساری ٹھیک ہو سکتے میرے خیال دے مطابق اے ہے کہ سب تو پہلے مولوی انہوں ٹھیک کرنا چاہیے مولوی ٹھیک ہو ونجن اور اے اپنے اپنے ایمان داری دین قرآن پاک جس طرح قرآن پاک دی ہر چیز واضح مسلمان جڑین انہوں دا قرآن ہکے سارا کعب پاک ہکے سارا نبی ہکے سارا ساری چیز یعنی کہ دین ہکے اس وقت سے اس دنوے تک کوئی کہیں کہ سمجھیں کوئی اختلاف دیگال کوئے نہیں کوئی مسئلہ کوئے نہیں اسنو ٹھیک ہوئے نہیں چاہیے دیں اور اے ٹھیک پہلے انہوں ٹھیک کریں اور اے ٹھیک ہوئے نہیں انشاءاللہ ساری قیادت ساری قیادت ٹھیک ہوئے سی اور اے سارے لوگ جی رہے ہیں انہوں اے مس لیڈ کریں دیں اے اپنی اپنی ضرورت مطابق استعمال کریں دیں اور اس وقت سے جی رہے استعمال کرنا چھوڑیں انہوں پہلے صدہ کریں اور انہوں کنٹرول کریں حکومت انشاءاللہ ساری کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی حضر پاکستان دا اور ساری حامی ناصر